میں کوئی نیا نہیں بہار سے فلم انڈسٹری میں آ گیا ہوں کی کوئی ایک بڑا فرسٹریٹڈ آرٹ فلم بنانے آیا تھا تو الگ طرح کی فلم بنا رہا ہوں میں نے بھی کمرشل فلموں میں کافی سال دی ہیں اور بہت بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ بنائی ہیں اور میں نے بڑے بڑے سٹوڈیوز کے ساتھ سب پروجیکٹس میں بیٹھا بھی ہوں میں بتاتا ہوں میں نے ایسی فلمیں بنانی کیوں شروع کی کیونکہ سب جگہ مجھ سے ہر سٹار نے ہر پڑیوسر نے ہر سٹوڈیو نے یہی بولا یار تو کانی تھوڑی سمپل کر دو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے مطلب تھوڑا ڈم ڈاؤن کر دو سٹوری کو ایک بہت بڑے سٹار ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا ارے رے یہ انڈین آڈینس کو کانی بہت کم دینی چاہیے ان کو کس سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ پوری جو ایک دھارنا بن گئی ہے کہ آڈینس ڈم ہے اور کرتے 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 ہم نے واقعی میں ایک اچھی خاصی تعدار ڈم آڈینس کی کریئٹ کی ہے اگر آپ چیلنگ اور یہ بات ہم نے بدہ اینا ٹرافک جیم سے تاشکند فائل سے کشمیر فائل سے اور اس فلم سے پروپ کریں گے اتنے کامپلیکس آئیڈیاں جس میں پچاس کامپلیکس ٹیمز چلتی ہیں میری ہر فلم کے اندر ہر کیریکٹر کامپلیکس ہوتا ہے پوری فلمیں کمروں کے اندر بند کوئی گانے نہیں کوئی ہسی مزاک نہیں کوئی ایکشن نہیں کوئی تھرلر نہیں کوئی سٹارس نہیں کوئی ہیروینس نہیں ایک بند کمرے میں آٹھ دس لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بہت ساری پر آپ دیکھئے ساری فلموں کا آڈینس نے سرا آیا ساری فلموں کی اپنی ایک لائل آڈینس بنی ہے تو اگر آپ سور میں یہ فلمیں ایسی ہی ہونی چاہیے کامن مین سے ریلیٹڈ اور ہونا کیا چاہیے فلم تو میں نے آپ سے کہا کہ سب نے میں نے سپر ہیرو فلم منائی ہے اب آپ ڈیسائیڈ کریے کونسی سپر ہیرو فلم انٹیلیجنٹ ہے اور کونسی ڈم بے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میں سچ کہتا ہوں ویلکم کرتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے دونوں میں اتنی ہی جان ڈالنی بڑتی ہے یہاں تو سب کنوینسنگ ہے وہ کچھ بھی کنوینسنگ نہیں ہے وہ کنوینسنگ بنانا پڑتا ہے تو ادر زیادہ جان ڈالنی بڑتی ہے سمجھ میں آیا نا اور اپنے آپ کو ٹٹولنے کا ایک اچھا طریقہ ہے ہم کس طرح کے ایکٹر ہیں کیا ہم وہ کر سکتے ہیں یہ تو بڑا آسان ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے کرنے والے ہیں ان کو نمشکار کنوینسنگ بنانا پڑتا ہے شکریہ سر بیٹھ جائی سورا نہیں بول موٹے نہیں بول کومال پانچار from indian express نانا سر the question is for you آپ کو ہندی فلم میں at least five or six years کے بعد دیکھ رہے ہیں the vaccine war is like your comeback to hindi films has the industry opened up to you now and what kind of films will you be doing sir میرے لئے کبھی بند نہیں تھی and welcomes ابھی ایک announce ہوئیے and you're not part of it جس میں ہم نہیں کر رہے ہیں yeah so why is it what is going on about your comeback ان کو لگتا ہے کہ ہم پورانے ہو گئے تو اس لیے شاید انہوں نے نہیں لیا ان کو لگتا ہے ابھی ہم پورانے نہیں ہوئے اس لیے انہوں نے لیا itana simple ہے اور کبھی آپ کے لئے industry کبھی بند نہیں ہوتی اگر آپ آپ کو پوچھیں گے آپ کو وہ جاننا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہتے اتنی ہی جان میں سمجھتا ہوں یہ میرا پہلا چانس ہے اور آخری چانس ہے تو اتنی ہی جان ڈالنی چاہیے اس میں بس باقی کچھ نہیں ہے ہرے کھا کام ملتا ہے صرف آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں اس کے پر نیر بھر ہے نانا جی آپ کے لئے سوال ہے ٹریلر سے آپ کا ششک نیتر دکھ رہا ہے مہیلاؤں کے پرتی جو آپ نے پریریت کر رہے ہیں ان کو بیسے تو ششک ہیں سب آرٹسٹ تو آپ کے اینکاریجمنٹ سے کیسا کام